امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئے لیکچر سیریز جس میں ہم جو پاسٹ پیپرز ہیں فیڈل بورڈ کے میٹر کے فیسی کے وہ سول کر رہے ہیں ہم نے نو سے دس ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی ہیں جو ساری جو ہے بیس کر رہی تھی کلاس نائیت فیزکس کے پاسٹ پیپرز کی سولیشن کے اوپر اس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشنز کی ہم نے ایم سی کیوز آہ سول کیے چار پیپرز کی دو ازار انیس دو اٹھارہ دو ازار سترہ دو ازار سولہ پھر ہم نے شارٹ پویسٹنز کے اوپر بڑی ڈیٹیل ویڈیوز بنائی ان چار سال کے پیپرز کی اوپر پھر ہم نے لانگ پویسٹنز کو بڑی ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈسکس کیا تو اور ہمارے کلاس نائیت کے پاسٹ پیپرز کو سول کرنے کا جو سفر تھا وہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں آج ہم جو ہے ایک نئی سیریز جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں جو ہے بیسیکلی ہم کلاس ٹینھ کے جو فیسکس کے پاسٹ پیپرز ہیں فیڈرل بورڈ کے وہ ہم سول کرنا سٹارٹ کریں گے یہ جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے پیپر کھولا ہوا ہے یہ بیسیکلی کلاس ٹینھ فیسکس 2019 کا پیپر ہے فیڈرل بورڈ کا سیکشن اے آپ کے سامنے جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو اس میں ایم سی کیوز ہے تو ویڈیو کو لائک سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ لوگوں نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا تو بینہ ٹائم کی ہم کرتے ہیں آج کے لیکچر کا سٹارٹ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا ہے ایک دفعہ پھر بتانے ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا سیکشن اے ہوتا ہے جو بیسکلی ایم سی کیوز بیسٹ ہوتا ہے کسی بھی ٹیسٹ کا پارٹکولرلی فیسٹ کی بات کرلیں میٹرک کے ایگزانز میں اس میں آپ کے پاس جو ہیں وہ کتنے قویسٹنز ہوتے ہیں آپ کے پاس بارہ جو ہیں وہ قویسٹنز ہوتے ہیں جو ایم سی کیوز بیسٹ ہوتے ہیں چار اپشنز ہوتی ہیں جو رائٹ انسر ہوتا ہے اس کو آپ سیکشن اے سوال کرنے کے لئے بیس منٹ جو ہے وہ ٹائم دیا جاتا ہے تو آپ نے بیس منٹ میں ہی صورت کرنا ہوتا ہے اور اپنے جو انویجی لیٹرز ہوتے ہیں انہیں پیپر جو ہے ریٹان کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ پیپر آپ ریٹان کرتے ہیں سنو کرتے ہیں پھر آپ کو ایک اپنا دوسرا پیپر جو ہے آپ کو ملتا ہے جو سیکشن بی اور سیکشن سی پہ جو ہے وہ کنسسٹ کر رہا ہوتے ہیں اور سیکشن بی میں آپ کو پاس شارٹ پویسٹنز ہوتے ہیں اور لانگ پویسٹنز ہوتے ہیں سیکشن سی میں آپ کے پاس جس کا ٹائم آلموسٹ آپ کے پاس دو گھنٹے اور چالیس منٹ ہوتا ہے تو ٹوٹل آپ کے پاس تین گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے بیس منٹ یہ دو گھنٹے چالیس منٹ سیکشن بیس ہی تو اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے سوچ سمجھ کی ٹک کرنا ہوتا ہے جو بھی آپ کا پوششن رائٹ انسر ہو کیونکہ ایک دفعہ اگر آپ نے مارک کر دیا اس کے بعد آپ کو لگا کہ نہیں اس کا انسر جو ہے بھی نہیں سپوسٹ سی تھا تو پھر آپ اسے کاٹ دیں اور اسے مارک کر دیں اور آپ سپوسٹ کر رہے ہوں کہ آپ کو نمبر مل جائے گا تو آپ کو نمبر نہیں ملے گا چاہے آپ نے بعد میں کاٹ کے صحیح ہی جواب کیوں نہ لکھاؤ کیونکہ اوار رائٹنگ جو ہے کرنے سے نمبر جو ہے کٹ جاتے ہیں تو پھر آپ اسے مارک ٹھیک کریں یا نہ کریں ایک دفعہ آپ نے کاٹ دیا تو آپ کا نمبر جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوگا تو آپ نے سوچ سمجھ کی دھیان سے جو رائٹ انسر ہو اس کو مارک کرنا ہے اور کیونکہ کوئی نیکٹے مارکنگ نہیں ہوتی تو آپ لوگ پوشش کیا کریں کہ آپ سارے کوئیسل جو ہے انہیں مارک کر دیے کریں چاہے اگر آپ کو کوئی آتا ہے یا نہیں آتا اوکے تو کچھی پینسل آپ نے یوز نہیں کرنی آپ نے بلیک یو بالپوائنٹ ہی یوز کرنی ہوتی ہے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ایم سی کیوز میں جو کوئیسل نمبر ون ہے وہ ہے ٹو ریزیسٹرز آف ٹوئنٹی اوہم ایچ آر کونیکٹڈ این پیررل بیٹری آف ٹن وولٹ نا ٹوٹل کرنٹ پاسنگ تھو در سرپٹیز یہ کہہ رہا ہے یہاں سے دو ریزیسٹرز بیس اوہم کے مطلب ایک ریزیسٹر اس کی ریزیسٹنس بھی بیس اوہم ہے جو دوسرے ریزیسٹر ہے اس کی ریزیسٹنس بھی بیس اوہم ہے اور انہیں یہ دوسرے کے ساتھ جو ہے پیرل میں لگے ہوئے اور جس بیٹری کے ساتھ جو بیٹری انہیں وولٹی سپلائی کر رہی ہے وہ دس وولٹ کی ہے تو جو سرکٹ میں سے ٹوٹل کرنٹ پاس کر رہا ہوگا وہ کتنا ہوگا دیکھیں یہ اس طرح کچھ ہے کہ ایک آپ کے پاس یہ ایک ایسا سرکٹ ہے جس میں آپ کے پاس دو ریزیسٹر ٹوئنٹی اوہم کے آپس میں پیرل میں کونیکٹڈ ہے اور جو بیٹری انہیں پاور سپلائی کر رہی ہے وہ دس وولٹ کی ہے تو آپ بتائیں کہ آپ کے پاس اس سرکٹ میں سے کرنٹ کیتنا جو ہے وہ گزر رہا ہوگا یہ کوئیسٹن آپ سے جو ہے وہ پوچھا گیا اب دیکھیں آپ کو پتا ہے جب ریزیسٹر سیریز میں لگے ہوتے ہیں تو ان کی ایک ایسا سرکٹ کیا ہوتی ہے وہ ایڈ ہو جاتی ہے اور جب ریزیسٹرز پیرل میں لگے ہوتے ہیں تو ان کی ایک ایسا سرکٹ کی ایک ایسا سرکٹ کی پہلے نکال لیں وہ کیا ہوگی 1 over r equal to 1 by 20 plus 1 by 20 دونوں resistors 20 بھی سوہم کی ہیں نا تو 1 by 20 plus 1 by 20 آپ LCM لیں گے 20 اوپر آپ کے پاس 2 آ جائے گا اب دیکھیں یہ 1 by 10 آ گیا لیکن یہ 1 over r equivalent 1 by 10 آیا ہے آپ نے r equivalent فائنڈ کرنا ہے تو آپ کیا کر لیں گے r equivalent اوپر چلا جائے گا 1 نیچے جائے گا اس طرح 10 اوپر جائے گا 1 نیچے تو r equivalent دام کے بس کیا جائے گا 10 آ جائے گا اب آپ کو پتہ ہے جب r equivalent آپ کے پاس آ گیا بیٹری کی voltage آپ کو given ہے current آپ نے فائنڈ کرنا ہے تو current کیا ہوتا ہے current simple i equal to v by r ہوتا ہے تو v آپ کے پاس 10 ہے اور r equivalent v آپ نے 10 نکال لیں تو 10 by 10 1 ampere آپ کے پاس جو ہے وہ current آ جائے گا تو یہ بہت سیمپل سا question تھا اور اس کو چلے میں اگر آپ کو اس کا solution کہیں موجود ہے تو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ ہے تو ریزشٹر ڈیسٹر 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 کٹ کر لیتے ہیں اگر ہے تو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ڈیسٹر ڈیسٹر جلیں یہ بلکل اسی طرح سیمپل آر ون ٹوئنٹی سوری ٹوئنٹی اوم آر ٹوئنٹی اوم آر ایکلینٹ اسی طرح ون بائی ٹوئنٹی پلس ون بائی ٹوئنٹی اور ٹین آ جائے گا اور آئی ایکل ٹو بی بائی آر کر کے تو آپ کے پاس جو ہے وہ سلویشن جو آجاتا ہے تو یہ بہت سیمپل کوششن اب ہم چلتے ہیں کوششن نمبر ٹو کی طرف کوششن نمبر ٹو ہے ٹو چارج فیرز آر سپریٹیڈ بائی ٹو میلی میٹر مطلب دو چارج فیرز ہے ان کے درمیان جو ڈسنس ہے وہ ٹو میلی میٹر ہے ٹو میلی میٹر کا مطلب کیا ہے ٹو انٹو ٹینس پار مائنس ٹری میٹر ہے بیچ آر دفالونگ پیئرز وڈ دو پیرز چارجز کے گیون ہے انہی طرح پلس ٹو کیو مائنس ٹو کیو پلس ٹو کیو پلس ٹو کیو مائنس ٹو کیو مائنس ٹو کیو مائنس ٹو کیو پلس ٹو کیو تو انویسی آپ پر بتائیں کہ کون سے ایسی دو پیرز ہیں چارجز کے جن کے درمیان اٹریکٹیو پورس کیو ہے وہ سب سے زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اور جبکہ دو چارج فیرز کے درمیان جو سپریشن ہے وہ ٹو میلی میٹر ہے تو یہ جو ہے بیسیکلی اٹریکٹیو پورس جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوگی کن کے درمیان اپشن اے جو ہے ٹرائٹ آنسر ہے پلس ٹو کیو مائنس ٹو کیو تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں سپریشن جو ہے وہ سیم ہے چاہیے اس پیر کو لیں اس پیر کو لیں اس پیر کو لیں دیکھیں جب ہمارے پاس اٹریکٹیو فورس کیا ہوتی ہے واناور فور پائے ایپسلان ناڈ کیو وان کیو ٹو بائی آر سکیر یہ تو سیم ہے اسے تو چھوڑ دیا مطلب وہ چارجز کی مینیچوٹ کی اوپر ہی ڈیپینڈ کر رہی ہے اٹریکٹیو فورس ہمیشن نیگٹیو ہوتی ہے تو اس مطلب ہے دیکھیں یہاں سے پوسٹیو سائن آنا ہے تو یہ اپشن نہیں ہوسکتی ہے ہماری ٹیم یہاں سے پوسٹیو سائن آنا ہے یہ بھی اوپشن ٹھیک نہیں ہوسکتی ہیں ان کو ملٹیپلائی کریں گے یہاں سے پوسٹیو سائن آ جانا ہے کیونکہ مائنس فور کیو ملٹیپلائی میں مائنس فور کی بن جائے گا لیکن یہاں سے جو ہے مائنس آنا ہے گا مائنس فور کیوں تو آپ یہاں سے بھی جو ہے وہ گیس کر سکتے ہیں کہ اوپشن ہی آپ کا ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ٹائٹ آنسر ہے نیکس پویسٹین ہے جی what is the power rating of a lamp connecting to a 12 volt source when it carries 2.5 ampere current ہم نے ایک لیمپ ہے جو کہ 12 volt battery اک ساتھ جب لگا ہو ہے تو اس میں سے 2.5 ampere current جو ہے وہ فلو کر رہا ہے تو ہم نے یہ بتانے ہے کہ یہ جو لیمپ ہے اس کی پاور جو ہے وہ کتنی دیکھیں پاور فرمولیز آپ کو پتے ہیں ایک پاور کا فرمولا ہوتا ہے ریٹ of ڈوئنگ وار مطلب ڈویو بائی ٹی ہوتا ہے ایک پاور کا فرمولا ہوتا ہے پروڈکٹ آ وولٹیج اینڈ کرنٹ تو یہ ہی نہیں یوز کرنے کیونکہ وولٹیج بھی گیون ہے ہمارے پاس اور پرنٹ بھی گیون ہے تو پاور جو ہے وہ برابر ہوتی ہے وولٹیج انٹو کرنٹ بھی آئی تو بارہ زرب 2.5 تو یہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا یہ آپ کے پاس بن جائے گا ٹھرٹی وارٹ اور ٹھرٹی وارٹ جو ہے اپشن ڈی میں ہے اور یہ ہی آپ کا جو ہے وہ رائٹ آنسر ہے تو ٹھیک ہے اب چلتے ہیں نمبر فور کی طرف نمبر فور ہے جی which part of a ڈی سی موٹر reverse direction of current through the coil every half cycle question کی statement کو سمجھنے کوئی کوشش کریں کہہ رہا ہے کہ ایک ڈی سی موٹر ہمارے پاس ہوتی ہے نا کہ اس کا کون سا ایسا حصہ ہوتا ہے کون سا ایسا segment component part ہوتا ہے جو کہ current جو اس میں سے گزر رہا ہوتا ہے موٹر میں سے اس کی سمت اس کی direction کو جو ہے وہ reverse کر دیتا ہے ہر کوئیل کے آدھے سائیکل کے بعد تو اپشنز given ہے splitterings armature armature brushes یا commutator تو آپ نے یاد رکھنا ہے commutator ایک ڈی سی موٹر کا ایسا پارٹ ہوتا ہے جو جو جب ہر ہر آدھے سائیکل بعد وہ کوئیل میں سے جو current flow کر رہا ہوتا ہے اس کی ڈیریکشن کو جو ہے وہ reverse کر دیتا ہے تو commutator is the right answer جو کہ آپ کی option جو ہے وہ سی بنتی ہے اوکے question number 5 ہے the process by which electrons are emitted by your heart metal surface is known as a process جس میں electrons جو ہے وہ metal surface کے ہارٹ ہونے کی وجہ سے emit ہوتے ہیں اس process کو ہم کیا کہتے ہیں option given ہے thermionic emission boiling evaporation conduction دیکھیں thermionic commission ایک ایسا process ہوتا ہے جس میں electrons جو ہے وہ heart metal surface کی وجہ سے emit ہوتے ہیں تو option a جو ہے وہ right answer ہے اس کا نام ہی suggest کر رہا ہے emission مطلب emit ہو رہے ہیں therm مطلب thermal سے نکلا ہے electrons ionic اور یہ مطلب وہی metal surface کی ہارٹ ہونے کی وجہ سے option a جو ہے وہ right answer ہے آپ نے اب یاد رکھنا ہے کہ thermionic commission ایک ایسا process ہے جس میں electron جو ہے وہ metal surface کی ہارٹ ہونے کی وجہ سے ایمیٹ ہوتے ہیں next question ہے question number six a converging mirror with a radius of 20 cm creates a real image 30 cm from the mirror what is the object distance converging mirror ہے converging mirror جو ہوتے ہیں convex mirror ہوتے ہیں diverging mirror پھر ہوتے ہیں اور یہ ایک real image بناتا ہے mirror سے کتنے فاصلے کے پر mirror سے 30 cm distance تو آپ بتائیں کہ object جو ہے وہ اس کا distance جو ہے وہ کیا ہوگا پھر تو یہ آپ نے جو ہے آپ کے پاس فارمولرز گیون ہے standard فارمولرز گیون ہے جو کہ آپ لوگ جو ہے بڑی اسانی سے جو ہے وہ use کر سکتے ہیں تو اس کو آپ جب لوگ solve کریں گے تو آپ پاس جو جواب آئے گا مائنس پندرہ سینٹی میٹر جو ہے وہ آ جائے گا میں چیک کر لیتا ہوں اگر اس کا solution کہیں as it is پڑا ہے تو میں آپ ساتھ شیئر کرنوں just a minute 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 اگر آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں اس میں جو ہے آپ نے فارمولا جو ہے وہ سیمپل یہ یوز کرنے ہمارے پاس ہوتا ہے پی جو ہے یہ بیسکلی ڈسٹنس کو شو کر رہا ہوتا ہے اور جو ایمیج جہاں فارمڈ ہو رہی ہے ڈسٹنس پہ جس سرہ 30 سینٹی میٹر ہے یہ ہمارا جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے اور یہ جو ہمارے پاس 20 سینٹی میٹر ہے یہ بیسکلی پھر ہمارے پاس کیا ہوگا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ فوکل اینڈ جو ہے وہ ہو جائے گی تو آپ جو ہے وہ اس قویسٹن کو جو ہے ایف اس کیس میں ہمارے پاس پھر کیا ہوا ایف ہمارے پاس ہوا جو ہے وہ میرے ریڈیس آہ ٹوینٹی سینٹی میٹر ہی آپ نے فائنڈ کرنے کیوں جو ہے آپ کے پاس ہوا ہے وہ 30 سینٹی میٹر جو ہے وہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ جو ہے وہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ سول جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور یہ آپ جب سول کریں گے تو آپ کے پاس انسر جو آئے گا وہ مائنس 15 سینٹی میٹر جو ہے وہ آئے گا آپ نے فارمولا کون سا لگانے ایکل ٹو واناور پی پلس واناور کیو ایک جو ہے وہ آپ کے پاس ایک اور کیو گیون ہے کیوں وہ ہوتا ہے جو ریل امیل کا ڈسٹنس ہوتا ہے پی آپ نے فائنڈ کرنے جو اوپجیکٹ کا ڈسٹنس ہے تو آپ کو واناور ایف پلس واناور کیو ہو جائے گا تو واناور پی جہاں سے جو جواب آئے گا واناور پی ہوگا آپ اوپر چین کر دیں گے نیچے ویل چیز اوپر اوپر ویل نیچے تو آپ پی جو آ جائے گا اور وہ سینٹی میٹر میں ہی آئے گا اور وہ آپ کے پاس مائنس جو آئے گا ایکسس قویشن ہے قویشن نمبر سیون ایف دی لیندھ آف سیمپل پینڈولم ایز ہارت ایٹس نیو ٹائم پیرید ویل بیکم کہ ایک جو سیمپل پینڈولم ہوتا ہے اگر اس کا ٹائم پیریڈ کے اوپر کیا فرق پڑے گا اگر اس کی لیندھ جو ہے ہم وہ ہاف کر دیں تو ٹائم پیریڈ کیا ہوتا ہے سیمپل پینڈولم کا وہ ہوتا ہے ٹو پائی انڈروٹ ایل آور جی ٹھیک ہے لیندھ کو آدھا کرنا ہے تو ٹو پائی انڈروٹ ایل بائی جی انڈروٹ کے اندر ایل بائی ٹو یوز کر لیں اب کیا بن گیا ٹو ایکول ٹو دو ون آور ٹو پائی انڈروٹ ایل بائی ٹو جی تو آپ ایک کام کر لیں ون بائی انڈروٹ ٹو الگ کر لیں پیچھے کیا بز گیا ون بائی ٹو انڈروٹ ایل بائی جی یہ کیا ہو گیا یہ ٹائم پیریڈ ہی ہے اب نیئر ٹائم پیریڈ ہے اسے ٹی پرائیم کر لیں ٹو ٹی پرائیم کیا آ جائے گا ون آور انڈروٹ ٹو ٹ تو اس کا کیا مطلب ہوتا کہ ٹائم کیریٹ کیا ہوگا ٹائم کیا ہوگا وہ ون آور اڈرور ٹو انٹو ٹی نظر ٹی بائی اڈرور ٹو ہوگیا تو اگر سیمپل پینڈولم کی لیند کو ہاپ ہم کرتے ہیں تو جو نیئے ٹائم پیریڈ آتا ہے وہ ٹی بائی اڈرور ٹو ہو جاتا ہے اس طرح اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ سیمپل پینڈولم کی لیند کو دبل کرنے پھر ٹائم کیریٹ پہ کیا فرق پڑے گا تو وہ پھر ڈرور ٹو ٹی ہو جائے گا اس طرح کچھ اور بھی چینڈ کر کے آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے پوچھے نمبر ایٹھ دا ہاف لائف آف آسٹین آئیسوٹوپ is بندے کوئی آئیسوٹوپ ہے جس کی ہاف لائف جو ہے وہ ایک دن ہے آپ سے پوچھ یہ جائے کہ آپ بتائیں کہ دو دن بعد جو ہے اس آئیسوٹوپ کی کتنی مقدار جو ہے وہ بچ جائے گی تو آپشن گیون ہے آپشن ایٹ ڈبل آپشن بی وان ہاف آپشن سی وان کوارٹر آپشن ڈی وان ٹین تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آپشن سی وان کوارٹر مطلب وان بائی فور اگر ایک آسٹوپ کی آف لائف ایک دن ہے تو دو دن کے بعد جو ہے اس کی جو کوارٹی بچ جائے گی وہ وان بائی فور ہوگی ٹھیک ہے پویسٹن نمبر نائن ہے لاؤنس آف اصاوڈ is most closely related to کہ جو ہمارے پاس ساؤنڈ ہوتا ہے اس کی لاؤنس لاؤنس ہو رہی ہے کہ کتنا اونچہ ہے یہ اس کا تعلق کس چیز سے ہے ایمپلیچور سے تعلق ہے فریکنسی تعلق ہے دیکھیں ایمپلیچور ایک ایسی چیز ہے جو یہ ڈیسائٹ کرتی ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ اس کی انٹینسٹی زیادہ ہوگی یا کام ہوگی لہٰذا جو ساؤنڈ کی لاؤنس ہے اس کا کلوس لنک جو ہے وہ ایمپلیچور کے ساتھ ہے تو ایمپلیچور جو ہے وہ آپ کا رائٹ آنسر ہے جو کہ اوپشن اے ہے کمی نیچیکیشن بیٹوین اے آر بیٹنگ سیٹلائٹ این آر بیٹنگ سیٹلائٹ آر بیٹنگ سیٹلائٹ این آر بیٹانی سیٹلائٹ آہ امی جی بتانا ہے کہ یہ چار اوپشن گیون ہے اینی لائٹ ویو اپشن بی مائکرو ویو اپشن سی ریڈیو ویو اپشن ڈی ساؤنڈ ویو ان میں سے کونسا سب سے ریلائیبل کنٹینیوس مطلب کمی نیچیشن کا جو ہے وہ ذریعہ ہے کوئی سیٹلائٹ جو ہے جو زمین کی گھوم رہا ہے اس کے ساتھ تو کنٹینیوز مراج یہ ہے کہ جو کنٹینیوز ہو جس میں کوئی رکاوڑ نہ آ رہی ہو اور تو اس میں جو بیسٹ آنسر ہے وہ ہے مائکرو ویوز مائکرو ویوز جو ہے وہ ایک سب سے سویٹیبل سورس ہے ریلائیبل سورس ہے کنٹینیوز کممünیکیشن کی آرت اور آر ویٹنگ سیٹلائٹ درمیان تو آپشن بی جو ہے وہ رائیٹ آنسر ہے قویشن نمبر 11 ہے what happens to the atomic number of an element which emit one alpha particle and one beta particle ایک نیوکلیس ہے وہ ایک alpha emit کرتا ہے اور ایک beta emit کرتا ہے تو بتائیں اس کا atomic number کی اوپر جو ہے وہ کیا فرق پڑے گا دیکھیں suppose element x ہے اس کے اوپر ہم atomic اٹامنگ میس اور اٹامنگ نمبر کیسی شو کرتے ہیں اٹامنگ میس اوپر شو کرتے ہیں اے لکھتے ہیں اٹامنگ نمبر نیچے لکھتے ہیں زیڈ سے ریبزینٹ کرتے ہیں ایکس اے زیڈ ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے کہ alpha ایک ایمٹ کرتے ہیں ایل فا جب ایمٹ کرے گا تو اس میں کیا ہوتا ہے ایج ای ٹو فور نکلتا ہے نا ہیلیم جو ہے پڑیو بنت ہے تو تو اس کا مطلب یہ ہے ہے کہ یہ کیا ہو گیا اے مائنس 4 اور زیڈ مائنس 2 ہو گیا اور ایک بیٹا جب ایمٹ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے بیٹا 0-1 تو اس کا مطلب ہے ایکس اے مائنس 4 اور زیڈ مائنس 1 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیڈ مائنس نیچے کیا تھا زیڈ مائنس 2 تھا اب بیٹا ایمٹ کر رہا ہے مائنس 1 تو اس کے لیے یہاں پہ کیا ہو جائے گا اب یہاں پہ مائنس 2 اور یہاں کی وجہ سے پلاس 2 پلاس 1 ساتھ ہوگا تو مائنس 2 پلاس 1 مائنس 1 اٹامنگ نمبر میں تو اس کا مطلب ہے اٹامنگ نمبر اس نیوکلیس کا کتنا کام ہو رہا ہے یہ زیڈ مائنس 1 ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیکریز ہو رہا ہے بائی 1 تو اپشن اے جو ہے وہ رائٹ آنسر ہے کہ اگر ایک نیوکلیس جو ہے وہ ایک الفا ایمٹ کرے اور ایک بیٹا پارٹکل ایمٹ کرے تو اس کا ریڈی ہے اس کا جو اٹامنگ نمبر ہے وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے پانسی question number 12 ہے a totally reflective prism has one of one of its angle equal to 90 and the remaining two angles are equal to ایک جو prism total reflective prism ہوتی ہے اس کا ایک angle جو ہے وہ 90 ہوتا ہے تو بتائے کہ اس کے دوسرے دو angle جو ہے وہ کتنے ہوتے ہیں تو total جو angle ہوتا ہے وہ ایک سو اسی ہوتا ہے تو اگر ایک angle 90 ہے تو دوسرے دو angle جو ہے وہ ان کا سامبی جو ہے وہ 90 ہی ہوگا of course تو option a تو نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک 45 اور 60 یہ تو ایک 105 بنا دیتے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ 75 بناتے ہیں یہ دونوں options ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو right answer اس کا ہے وہ 45 and 45 option c جو ہے وہ right answer ہے تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس کلاس ٹینتھ فیڈرل بورڈ فیزیکس 2019 کا سیکشن اے objective پیپر تھا جسے ہم نے دیکھا اور ویو کرا دوں کہ اگر ریزیسٹنز پیرل میں کنیکٹڈ ہوں تو آر اکولینٹ ون اوار آر ون پلس ون اوار آر ٹو سے فائند کرتے ہیں اور پھر کرنٹ کے لیے سمپل اوملہ لگا کے بھی اس ایسے کرنٹ نکال لیتے ہیں اور اگر ہمارے پاس پاور نکال لی ہو تو وہ پروڈکٹ آپ وولٹیج اینڈ کرنٹ سے ہم فائند کر لیتے ہیں اور کوئی جو اگر ڈی سی موٹر ہو ایک کموٹیٹر ایسا پارٹ ہوتا ہے اس موٹر کا جو ہر آدھی سائیکل کے بعد کوئیل سے گزن والی کرنٹ ہو جو ہے وہ ریواز کر دیتا ہے ایسا پروسس جس میں ہمارے پاس میٹل سرفیس کے ہارٹ ہونے کے وجہ سے الیکٹرونز ایمیٹوں اسے ہم فرمائنے کے میشن کہتے ہیں اور ہمارے پاس جو میررز جو لینزز ہوتی ہیں ان کے لیے ون آور ایف ایکول ٹو ون آور پی پلس ون آور کیو کا فرمولا ہوتا ہے اور ٹی جو ہے ابجیکٹ کے ڈسٹنس ہوتا ہے اور ٹی جو ہے ایمیج کے ڈسٹنس ہوتا ہے اور اگر ہمارے پاس ٹائم پیرڈ جو ہوتا ہے سمپل پیڈولم کا وہ ون آور ٹو پائیں انٹروٹ ایل بائی جی ہوتا ہے تو اگر لینف پیڈولم کی ڈبل یا ہاف کا دی جائے تو اس کے کرسپاننگ ٹائم پیرڈ کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے وہ ہم فائن کر سکتے ہیں اور اس طرح جو ساؤنڈ کی لونیس جو ہے اس کا تعلق جو ہے ایمپلیچور سے ہوتا ہے اور مایکرو ویوز ایسی ویوز ہیں جو ریلائیول کنٹینوس کمیونکیشن کا سورس ہوتی ہیں اور ویٹن سیٹلائٹ اور ہاتھ کے درمیان اور اس طرح یہ ہمارا پیپر جو ہے اس کا پارٹ ہے جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے ملتے ہیں پھر اس کے دوسرے دو پارٹ کے ساتھ جس میں ہم شارٹ کوسٹنز اور لانگ کو دیٹیل میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اپنا بہت سر خیال رکھئے گا بہت شکریہ اللہ